ہلو دیر سٹویڈنٹس اسے کلاس فیفٹ انگلیش اسے نمبر سیون اس کا نام ہے The Cat's Paradise یہ ہم پڑھ رہے تھے یہ ہم یہاں تک ختم کیا تھا تو آج ہم اسے آگے پڑھیں گے لویس کوڈ ناٹ بےر تو لیویس فرینڈ آؤٹ ہیر تو جب ٹوم نے لویس کو اپنے گھر پہ چھوڑا اور ٹوم کو آپ واپس جانا تھا تو لویس یہ برداشت نہیں کر پیا کہ وہ اپنے دوست کو وہاں ویرانو میں چھوڑ آئے Come with me لویس نے ٹوم سے کہا کہ میری ساتھ آجاؤ I'll share my bed and food اور میں اپنا جو میرا بسترہ ہے اور جو میری گزاہ ہے جو میرا فود ہے وہ میں تمہارے ساتھ شیئر کروں گا شیری is generous جو شیری ہے جو میری مالکن ہے وہ بہت سکھی دل ہے ٹوم وی وڈ پا لیکن ٹوم نے کیا کیا اس نے اپنا پنجہ لہر آیا I would die in the air with all those fluffy پلوز and rich foods تو اس نے لویس سے کہا کہ اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں شیری کی گھر میں بیٹھ جاؤں تو میں یہاں ان ملائم پلوز پر اور یہ فود کھاکا کے میں یہاں مر جاؤں گا میں یہاں کے لیے نہیں بنا ہوں یہاں گرم قید ہونے کے لیے نہیں بنا ہوں میں آزاد گھومنے کے لیے بنا ہوں اور یہاں پر جو یہ ملائم تقیئے ہیں سرحانے ہیں اور پھر فودز ہیں تو یہاں یہ کھا کھا کر اور یہاں آرام کر کے میں مر جاؤں گا that's for weaklings اور یہ اس تمام چیزیں جو ہے these fluffy پلوز and this rich food یہ صرف کمزور بلیوں کے لیے ہے کمزوروں کے لیے ہے I need to be free میں آزاد گھومنے چاہتا ہوں میں باہر کے دنیا میں آزاد گھومنے چاہتا ہوں he turned and jumped up on the roof and disappeared اور وہ مڑ گیا اور اس نے چھت پر جمپ لگائی اور اس کے بعد وہ گائب ہو گیا لویس slipped inside تو لویس اندر چلا گیا when sherry saw him she screamed sherry نے جب اس کو دیکھا تو وہ چلائی bad boy اس نے اسے کہا bad boy but she gathered him in her arms and fed him caviar لیکن اس نے اس کو اپنی باہو میں لیا اور پھر اس نے اس کو caviar کھلایا اس نے مشلی کا آنچار کھلایا later stretched out before the fire اس کے بعد جو لویس تھا لویس اس آگ کے سامنے بیٹھ گیا لویس rested his head on his feather plows and closed eyes اور لویس نے اپنا جو اس کا سر تھا وہ فیدر کے سرحانوں پر رکھا تو اس کے بعد اس نے اپنی eyes closed کی اس نے اپنی آنکھیں بند کی now he understood that paradise was a place where he might be locked up for forever تو اس کے بعد اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر سے میں زندگی بر کے لیے یہاں پر بند ہو جاؤں but he would always have fresh meat fluffy pillows at a fire دیکن اس کو ہمیشہ ایک تازہ گوشت اور ملائم تکیے ملائم سرحانے اور آگ مل جائے گی تاکہ وہ سردی سے بچا رہے that was paradise after all for a cat that is اور یہ اس کے لیے ایک paradise تھا ایک جنت جنت تھی اور ایک cat کے لیے ایک بلی کے لیے یہی جنت تھا تو اس میں کچھ ایسی ایسے ورڈز ہیں جن کے معنی ہمیں سمجھنے ہیں تو first of all is it is generous generous کا مطلب ہوتا ہے سکھی generous اور bear bear کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا wave wave کا مطلب ہوتا ہے لہرانا پا پا کا مطلب ہوتا ہے پنجا and fluffy کا مطلب ہوتا ہے ملائم نرم ملائم pillows سرحانی اس کے بعد disappeared disappeared کا مطلب ہوتا ہے گائب ہونا گائب ہو جانا weaklings مطلب ہے کمزور یہاں اور understood ہوتا ہے سمجھا اور اتنی سارے یہاں پر یہ جو words تھے اس کے ہم نے معنی دیکھ لیے thank you very much MULT MULT